ہاں جی کیا مسئلہ ہے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا ہے اور ہینڈی کرافٹ لوگوں کے لئے ان کے لئے ایک آرڈر نکالا ہے کہ ان کو ویرپیکیشن کرنا ہے آن لائن کرنا ہے اور اس میں وہ سیٹیپیٹر لائے لیکن جو دفتری توالت اس میں رکھی ہم اس سے ناکوش نہیں ہے آن لائن تو ہونا چاہے اور اس میں پوری ویرپیکیشن ہونا چاہے اگر کوئی غلط بھی نکلے اس کو کاٹنا چاہے اگر کوئی نمبر غلط ہے لیکن ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہے جو یہ آرڈر نکلا ہے ان بورو ماو اور بیواؤں کے لئے یہ بہت ہی خطرناک آرڈر نکلا ہے اس میں ان کو دفتری توالت اتنی ہوتی ہے کہ دردر کی ٹھوک رہے کھا رہے ہیں جن بر اپنے کاغذات مختلف دفتروں میں چاہے تحصیلدار صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے بی امو صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے سب سے بڑی بادقسمتی یہی ہے کہ ہمارا بی امو صاحب کام کرنے والا ہے لیکن بڑی بادقسمتی ہے کہ وہ یہاں پر ایڈشنل چارج میں ہے اور تحصیلدار صاحب وہ بھی ایڈشنل چارج میں ہے صرف ہمارے تحصیل میں دکھائیتی آیتی ہیں ان بوروں کو ماں کو اور ان ہینڈی کیپڈ لوگوں کو دن بر یہ ایسے ہی چکر کارتے ہیں ہر ایک دفتر میں ان کو ایفیڈیوٹ لانا پڑتا ہے بیاد میں ایفیڈیوٹ کے بیاد ان کو آن لائن کرنا پڑتا ہے پھر ان کو فیزیکل فٹنس سیڈپیٹ نکلتی ہے اس میں پھر بھی آرڈر نکالا گئے کہ اس میں سی امو صاحب سی امو صاحب اس میں کانٹر سائن کر لے پھر ان کو بڑگام جانا پڑتا ہے قرائے دینا پڑتا ہے اس میں بہت بڑی بادقسمتی ہماری گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کیجئے جو سی امو صاحب کا ان مہنی کانٹر سائن اس میں رکھا ہے وہ کانٹر سائن نہیں ہونا چاہتے ہیں اور اس میں ایک آرڈر نکالنا چاہے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب اس میں ناظر سائنی کیجئے اس میں ہر ایک پنچایت خود پنچایت لکھ کر دیں گی ہاں یہ زندہ ہے ہم اس در کاٹ لیں گے بیاد میں بی امو صاحب اس کو فیسکل فٹنس اریپیٹ اجرہ کریں گی ان کو وہ دفتری توالت نہیں ہوں گی تاکہ یہ بوڑی ماں اور ہینڈی کےپڑ لوگ یہ دردر کی ٹھوکری نہیں کھائیں گے اور آپ کے دعا گو رہے ہیں مزیر دفتر رہے ہیں ایسا ہے کیا ہے؟ نہاں اوڑا بی ٹاکر ہے کاریا تھا کاریا تھا کاریا تھا کاریا تھا کاریا تھا